اگر ہم ان کی پروفارمنس کی بات کریں یہ واحد بندی ہے جو کہ ہمیشہ بڑے تمیز سے بات کرتی ہے اکنومک فورمز پہ انلائک بلاول یا پھر فورن ایشیوز پہ بلاول تو بغیر سوچے سمجھے بول دیتے ہیں تو ویڈیو کا ٹائٹل ہے کہ ورلڈ اکنومک فورم پہ کرو جی نے پاک منتری ہنہ ربانی کی اوقات ناپ دی تو ضرور کوئی بات کی ہوگی جس کو کہہ لیں کہ جواب ملا ہوگا جس کا تو پہلے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں پھر اس پہ ڈسکیشن کریں گے آئیے شروع کرتے ہیں 321N کو نمشکار دوستو دوستو ہمارے فورن میشہ اس وقت شریلنکا میں موجود ہے کیونکہ شریلنکا کو آئی ایم ایس سے 2.9 بلین ڈالرز کی لون ملی ہے اور یہ لون بھارت کی ہلپ کے وجہ سے ہی شریلنکا کو ملا ہے اور یہ بات کو شریلنکا کے فورن میشہ نے خود کہا ہے اور ساتھ میں انہوں نے بھارت کی تعریف کی اور بھارت کو دھنیاباد بھی کہا اس کے ساتھ دوستو اب بھارت اور امریکہ دونوں مل کر کے شریلنکا کو اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کی مدد بھی کریں گے اور دوسری طرف ہمارا دوسرا پڑوسی پاکستان پھر ایک بار بھارت کے خلاف جہر اوگل رہا ہے جہاں پاکستان کے ڈیپیوٹی فورن میشہ ہینہ رابانکار کا کہنا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے پیس ٹاکس نہیں ہو سکتی ہے کیوں جب تک موڈی گورنمنٹ بھارت میں بنی ہوئی ہے لیکن دوستو آپ کو کس دن پہلے کے بارے ہیں جب پاکستان کے پرائیم منشہ خود کہہ رہے تھے کہ انہیں بھارت کے ساتھ باتجیت کرنی ہے اور دو دن ہونے کے بعد ہی پاکستان اپنے خود کے دیئے ہوئے سٹیٹمنٹ سے ہی مکھر گیا ہے تو چلیے دوستو آگے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں پاکستان کے وزیر آزم شباز شریف تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بھارت کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے یو ای کی سرکار کو کہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم محمد بن زید کو یہ ریکویسٹ ڈالیا ہے کہ انڈیا کے ساتھ نوملائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اپنا کردار ادا کریں پچھلے کچھ ہفتوں سے یہ بات ہوئی لیکن ہینہ ربانی کھر نے ڈیووز میں کہا کہ نرندرہ موڈی جو ہیں وہ ہمارے دوست نہیں ہیں اور پاکستان جو ہے وہ نرندرہ موڈی کی شکل میں پارٹنر نہیں دیکھتا پھر وہی دیکھتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں ایک طرف کہ آپ کی جو مینسٹر فرس ٹیٹ فارن افیرز ہے وہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک نرندر موڈی آفیس میں ہے تب تک بات نہیں ہو سکتی اور وہ کہتی ہیں کہ موڈی صاحب کے جو پرانے جو پرڈسیسر تھے منموہن سنگھ صاحب اور اٹل بہاری باجبائی صاحب ان میں یہ خوبی ہیں تھی لیکن موڈی صاحب میں یہ خوبی نہیں ہیں اب یہ جو بات کر رہے ہیں کیونکہ پی ایم ایل این جو ہے وہ ہسٹوریکلی انہی کو اوپر الزام یہ لگتا رہا ہے کہ دیکھیں جی یہ موڈی کے یار ہیں ان کے اوپر دیکھیں نواز شریف سٹنگ پرائیم منسٹر ان کے بھائی شباز شریف ان لوگوں کے یار تھا جب پرائیم منسٹر موڈی دوہزار پندہ میں پاکستان آئے تو انہوں نے کہا موڈی کا جو یار ہے کرنا چاہتے تھے کہ وہ یہ موڈی کے یاروں کے نعرے لگا کے گندہ کرتے رہے نواز شریف کو اور اس کے بھائی کو دونوں جو ہیں وہ انڈیا سے تعلقات چاہتے ہیں لیکن انفورچنیٹلی اگر آپ دیکھیں تو آج سارے بھارت سے بات کرنا چاہتے ہیں نواز شریف بھی کرنا چاہتے ہیں تو نواز شریف یہی چیزیں کہہ دے ہیں کہ یہ آپ پہلے کیوں نہیں مانتے ہیں لیکن کوئسٹن یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اور ان کے نیچے جو منسٹر فر سٹیٹ فر فورن افیس جو دونوں پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے یہ اتنے ہاک کیوں ہیں یہ ایک قویسٹن ہے کیونکہ اگلی گورنمنٹ پیپل پارٹی نے بنانی ہے سمجھو اس بات انہربانی کھر ڈیووس میں جو ورڈ اکنومک فورم ہے ایک اینوال میٹنگ آپ کو پتا ہوتی ہے اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی انڈیا جو ہے اس کا جو سٹیٹس ہے وہ اب وہ ہندو ریاست بننے جا رہا ہے اور وہ سیکلر نہیں رہا اور بھارت کے اندر موڈی کی حکومت میں جو انڈیا کا جو سیکلر چہرہ تھا اب وہ نہیں ہے اب کوسٹن یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹیکنیکلی تو جس کسی ملک نے اگر کوئی ہندو ریاست بننا چاہتا ہے یا مسلمان ریاست بننا چاہتا ہے تو اس ملک کا وہ ہے نا سیکلر بننا چاہتا ہے ٹیکنیکلی تو یہ بات ٹھیک ہے اگر پاکستان اسلامیک سٹیٹ بننا چاہ رہا تھا دنیا نے ہماری مد کی بھارت کے اس وقت کے لوگوں نے بھی ہماری مد کی گریٹ برٹن نے بھی ہماری مد کی اور ہم نے بھی اپنی اس شکل میں آئے آج اگر انڈیا ہندو سٹیٹ بننا چاہتا ہے تو ان کو بننے کے جس میں میرا آپ کا زیادہ بکر کا کیا اس میں لینا دینا ہے اب یہ جو چیز ہیں لیکن لیکن میں آپ کو تقسیم اور تفریق بتا رہا ہوں کہ وزیراعظم دبائی میں یوہی جا کے ابودبی جا کے ریکویسٹ کر رہے ہیں بات کرنے کی اور وزیراعظم خارج جب منسٹر فرسٹریٹ فورن افیر ہیں وہ دونوں ہاک ہیں اگر آپ کو یاد ہو جب بلاول پٹو زرطاری یونائٹڈ نشنز میں آئے اور انہوں نے آکے کہا کہ اسامہ بن نادن پہ کوئی قویسچن ہو آکے آپ کے ملک میں پکڑا گیا ہے یہ وہ تو انہوں نے مارا گیا ہے تو انہوں نے کہا دیکھیں ہاں اسامہ بن نادن is dead لیکن بچھرہ بچھرات نریندرہ موڈی is alive یہ ورس کے لئے بڑی کتے والی بھی ایک در ملک جاندیہ ہے انڈیا لیفٹ نہیں کرا رہا سیکنڈ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لئے تھرڈ کونسٹیٹوینسی جو رائٹ ونگ دائیں بازو کی کونسٹیٹوینسی ہے نارملی جو کہ اس طرح کے ہاکش پرسپیکٹیو کو لیتی ہے انہیں خوش کرنے کے لئے ہیپی بیک ان ٹونٹی تھرٹین کے پاکستان کے اندر پاکستان کے فورن پالیسی ڈسکورس کے اندر یا الیکشن رنگ انڈیز کے اندر جو ہوتا تھا نا کہ بیشنگ ہوتی تھی اور انڈیا بیشنگ ہوتی تھی وہ نہیں ہوئی لیکن دوزار اٹھارہ میں عمران خان نے اس کو دوبارہ شروع کیا اور نواز شریف کو ٹارگٹ کیا کہ تم موڈی کے یار ہو اور میں انڈیا کو یہ نہیں کرنے دوں گا وہ نہیں کرنے دوں گا جیسی حکومت میں آئے تو بیشتی ہے جی ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں آگے سے اندر اندر موڈی نے سیونٹی تھرٹی فائیوے جو ہے وہ ہٹا کے انہوں نے آپ کو سرپرائز دی دیا ہاں جی تو بات یہ ہے جی دیکھیں اگر آپ پاکستانی سیاست کو سمجھتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوگی ہے کیونکہ سب کو پتا ہے پاکستان میں ہر وہ بندہ جو اس وقت سیاستی تھوڑا سا منظر نامہ اور سے دیکھ رہا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ اگلی جو گورمنٹ آنی ہے وہ آنی ہے پیپل پارٹی کی کیونکہ وہ اس وقت ہر طرح سے سیف اینڈ پہ چل رہی ہے پہلی بات یہ کہ یہ ایک اتحادی حکومت ہے پی ڈی ایم کی اس میں ڈیفرنٹ جماعتیں ہیں جو کہ خان کو اٹھا کے آئی ہیں اور ان سب کا فیس جو ہے اس وقت وہ ہے شہباز شریف شہباز شریف ہے نون لیک کا اور شہباز شریف یا پھر نواز شریف یا پھر شریف خاندان ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں ایدھر انڈیا میں اور انہوں نے تو لاہور کے پاس اپنا جو چھوٹا سا قصبہ بسایا تھا جاتی عمرہ وہ بقول ان کے ان کے گاؤں کا نام تھا انڈیا میں تو یہ ہمیشہ پیس ٹاک کرنا چاہتے ہیں ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں بزنسمن ہیں بزنس کی سوچتے ہیں تو اس لئے ان کی بیشنگ ہوتی ہے اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ انڈیا سے بات کرنا یا انڈیا سے ٹریڈ کرنا انڈیا کے ساتھ سکون میں رہنا ہمارے فائدے میں ہیں وہ یو اے ای سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات کروا ہو لیکن اس کو بائی پاس کر کے جو پرائم منسٹر آفیس نے ٹویٹ کیے اور جو فورن منسٹرز نے بیانات دیئے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ انہوں نے سیدھا سیدھا نیگیٹ کر دیا اس بات کو کوئی کوئی بات نہیں ہوگی اور یہی باتیں پسند آتی ہیں جہادی دماغ والے ہیں یا پھر یہ چورن جو خریدتے ہیں انڈیا بھلا کہ انڈیا سے جو یاری لگائے گا وہ گدار ہو جائے گا یا پھر آپ کہلیں اسٹیبلشمنٹ کیونکہ ان کو ایسے لوگ تو چاہیے تو یہ سب ایک پری پلینڈ چیز ہے کہ کسی طرح پیپل پارٹی کو لے کر آنے اور پیپل پارٹی ہر طرح سے ترلے منتے کر کے خوش کرنے میں لگی ہوئی ہے اب کیا ہی بولیں یار مطلب انسٹل ان کو اپنی عوام کی نہیں پڑی ان کو ابھی تک ابھی بھی کرسی کی پڑی ہوئی اور کرسی کی جنگ میں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں آج یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کل یہ خود ہو سکتا ہے پرائیم منسٹر نیرندر موڈی جی کے پاس تلے جائیں کہ آو جی ہم دوستی کا ہاتھ بڑھانے چاہتے ہیں آپ نہیں بھی ہاتھ بڑھاتے تو ہم زبردستی ہاتھ پکڑیں گے آپ کا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ جو سیاسدان ہیں یہ ایسے ہمارے کیا کریں تو اور فور دی ویری فرس ٹائم میں ہیران ہوں چیما صاحب نے اکلوں والی بات کی ہے کہ پاکستان میں چورن بکتا ہے بھائی اور جاہل عوام یا جو اتنی سنس نہیں رکھتے کہ یہ سب جو ہیں آکے نارے مارتے ہیں اور کل کو پھر کہتے ہیں ہم تو دوستی کرنا چاہتے ہیں امن سے رہنا چاہتے ہیں امن سے رہنا چاہتے ہو تو زبان بھی امن والی کرنی پڑے گی ایکشن بھی امن والے کرنے پڑیں گے ایسا تو نہیں کر سکتے نا زبان پہ کچھ چل رہا ہے اور ایکشن جو ہے وہ یہ ہیں کہ جو یہاں پہ جہتی تنظیم ہے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا پھر یہ ہی ہوگا آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ملیں گے نیچ ویڈیو میں اپنے خیال رکھیے گا see you guys